یہ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھتے سیکھتے ہیں چانک فیچر امیج ہم کہاں سے سیکھنے بیٹھ گئے تو جناب یہ بات understand کرنے ہیں کہ فیچر امیج ہی وہ فرسٹ انٹرڈکشن یا دور ہے جس کو دیکھ کے یوزر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے آرٹیکل پر کلک کرنا ہے یا نہیں اگر آپ کو چیز پرڈکٹ سیل کرنے ہیں تو آپ کی پرڈکٹ کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے یا اگر آپ کو information دے رہے ہیں تو اس information کو اپنے دماغ میں save کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اصل میں بچپن میں آپ کے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوگا کہ کچھ چیزوں کو آپ نے صرف اس لیے خرید لیا کہ ان کی پیکنگ بہت اچھی ہے اور بعد میں جب آپ نے ان کو کھایا تو آپ کو لگا کہ یہ کیا بگواست ہے تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ introduction اور آپ کی فرسٹ introduction اور feature image اور اس کی packing یہ decide کرتی ہے کہ کوبندہ آپ کے آرٹیکل پر آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے feature image کیا ہے کہاں سے آئی کیوں ہے کیسے بنائیں گے یہ سارا کچھ ہم اس ایک ویڈیو میں دیکھیں گے اور decide کریں گے چلیں دیکھتے ہیں دو cases ہو سکتے ہیں یہاں تو آپ کسی agency کے لیے لکھ رہے ہیں وہ آپ کا لکھا ہوا سارا article لیتے ہیں اس کو اپنے حساب سے adjust کرتے ہیں اور خود سے وہ site کے اوپر upload کرتے ہیں خود سے feature image اس کی لگاتے ہیں یہاں دوسرا case یہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو author account دیا ہوا ہے آپ اس کی feature image کو خود سے set کر سکتے ہیں تو میرا آپ کو یہ ایک بڑا زبدست قسم کا suggestion ہے کہ in future اپنے articles کے اوپر زیادہ users کو لانے کے لیے readers کو زیادہ دیر کے لیے اس پر رکھنے کے لیے آپ کے mindset کو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اپنے article کی feature image کو بھی آپ ہی decide کریں آپ جانتے ہیں اپنے article کے اندر کیا لکھا ہے اس کے accordingly آپ feature image کو design کریں تو اگر آپ کے پاس author account نہیں ہے تو author account کی administrator سے demand کیجئے ایک author account کے against آپ کو جو account ملے گا اس کے against آپ کو wordpress کے اوپر اس کی access مل جائے گی جیسے یہ دیکھیں یہ ایک author account ہے یہ اس کے پاس ایکسس ہے یہاں پر directly آپ اپنا title اور باقی چیزیں دیکھیں article لکھ سکتے ہیں کیسے لکھنا ہے یہ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس کے links بھی نیچے comments میں موجود ہوں گے تو یہ ہے ہمارے پاس وہ wordpress کا author account اگر یہ آپ کے پاس ہے تو یہاں پر ایک site پر یہاں پر جا کے آپ یہاں سے feature image کو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو set کرنے کے لیے یہاں پر simple click کرتے ہیں اور یہاں سے کوئنوں کو ایک feature image کو select کر لیتے ہیں لیکن کون سی feature image کو select کرنا ہے وہ بھی ہم نے بنانی ہے اچھا بنانی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تو بتا ہونا چاہیے کہ کون سا size best ہے wordpress کے اوپر یہاں پر جو feature image ہمیں show ہوگی introduction میں اس کے لیے یا جس کو ہم ویڈیو کے case میں thumbnails بولتے ہیں تو کون سی ایسی ہمارے پاس ایسی best size ہوگا جو feature image جہاں پر زیادہ اچھی لگے گی تو اس کے لیے بھئی یہ دیکھئے میں نے ایک size نکال کے رکھا ہے 1200 x 6 to 8 تو ہم بنائیں گے کہاں پر کس جگہ پر بنائیں گے بھئی ہم تو designer ہی نہیں ہیں تو بھئی اب آج کل designer designer ہونے کی ضرورت کو خاص ہے نہیں ہر چیزیں online آپ کے پاس پڑی اور free پڑی ہے تو یہ ہے canva بلکل 100% free آپ کا اس کے اوپر account بن جائے گا اور اگر آپ اس پر account بنائے بغیر feature image کو design کرنا چاہے وہ بھی ہو جائے گی لیکن ہوگا صرف یہ کہ آپ اپنی images کو اس کے اوپر upload نہیں کر سکتے ہیں جس کے ہمیں گاہب گاہب ضرورت پڑتی رہتی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے youtube کے channel کے thumbnails بھی اس کے اوپر بنائے ہیں بہت زبدست قسم کا یہ software ہے تو میں نے اس کے اندر اپنا sign in کر لیا ہے اب اس کے اوپر اپنا account بنائیے اور اس کے بعد آپ نے جس یہاں create design پر جانا ہے اور custom dimensions پر جانا ہے تو مجھے کیا چاہیے میں یہاں سے دیکھتا ہوں مجھے چاہیے 1200 width اپنی feature image کی اور مجھے چاہیے 628 اپنی feature image کی height تو جب میں نے create new design کیا تو یہ میرے پاس نئی window کھلی جس کے اندر یہ دیکھئی یہ میرے پاس ساری چیزیں آنگی اب کچھ چیزیں بائی default یہاں پر یہ خود سے آپ کو دے گا ان میں سے کوئی چیز دیکھ لوگر کوئی کام کی ہے تو یہ free ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے جساں پر paste کر رہے اور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے یا آپ کوئی ایسا article لکھ رہے ہیں جو یہاں پر نہیں دیا ہوا یا نہیں دیا جا سکتا جیسے suppose میں کوئی article لکھ رہا ہوں جس میں nature کے بارے میں میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے feature image بھی ایسی چاہیے ہوگی جس میں nature کا ذکر ہوگا اب وہ feature image میں کہاں سے لے کے آؤں جو feature image copyright strike نہ کر جائے اس کے اوپر یعنی کہ کوئی بندہ کل کلا مجھے یہ نہ کہہ دے کہ یار میری بنی ہوئی image کو تم نے اٹھا لیا اور مجھے کوئی credit نہیں دیا ہے تو free اور copyright free اور free licensing کی images کہاں پر پڑی ہیں ایسی بہت ساری repositories ہیں جو آپ کو free images دیں گی تو ہم وہاں ان repositories کو میں نے اوپر یہ کھولا ہوا ہے میں one by one آپ کو ان کا بتاؤں گا first of all جو بڑی genuine قسم کی اور بہت بڑی repository ہے ہمارے پاس وہ ہے free pick کے نام سے یہ دیکھیں یہ جن کے اوپر تو یہ اس نے دیا ہوا ہے crown کا sign یہ والی آپ کی images ساری کے ساری وہ ہیں جو paid ہیں لیکن اگر آپ paid paid لینا چاہ رہے ہیں تو well and good لیکن ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف article لکھنے کے لیے paid لینا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے paid نہ لیجیے free سے اپنا کام چلائیے دیکھیں بہت ساری زبزست قسم کی images آپ کو free میں مل لیں گی آپ کسی بھی image پر click کریں اور simple آپ نے sorry download کرنا ہے اور وہ image آپ کے پاس download ہو جائے گی یہ compressible form میں ہوگی اس کو آپ نے uncompress کرنا ہے تو image آپ کے پاس کھل جائے گی ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایک image کو download کر کے وہاں پر میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے unsupplash کے نام سے یہ بھی بہت بڑی repository آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے free images ہیں copyright کا کوئی strike آنے کا چکر ہی نہیں ہے اس کے اندر تیسرا ہمارے پاس جو ہے بڑا وہ ہے burst کے نام سے free images جہاں پر بھی پڑی ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک image بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے pixels کے نام سے یہ بھی free images کی repositories ہیں ٹھیک ہے اور یہ کچھ اور repositories بھی یہاں پر موجود ہیں جن کو آپ سچ کہ سکتے ہیں جس میں free images کے نام سے ہے اور ہمارے پاس ہے free images کے نام سے repository ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور یہ nature images جو ہمارے پاس اس repository میں ہیں یہ بھی میں آپ کو لنکس نیچے دے دوں گا ان لنکس کے اوپر جا کے یہاں سے اپنی امیجز نکال سکتے ہیں اگر لنک نیچے دسکرپشن میں موجود نہ بھی ہو تو یہ اتنا سمپل سا کام ہے کہ آپ کو جس لکھنا ہے کہ فری ریپوزیٹریز ہمیں چاہیے فیچر ایمیج کی گوگل آپ کو خود سیجیسٹ کر دے گا ان کے علاوہ بھی کہ بھئی کون سی فیچر ایمیجز زیادہ بیسٹ ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کے یہ جو ہمارا فائنل ہے اس کو دیکھیں یہ پگزا بے ہے یہ میرا خلال چھ سات ریپوزیٹریز ایسی ہیں جو آپ کی نیٹس کو پورا کر دیں گی اچھا اب میں نے کہا فیچر ایمیج سپوز ڈانلوڈ کر لی ہے میں اس کو وہاں پر کیسے سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں کسی بھی فیچر ایمیج کو یہاں پر ڈانلوڈ کرنے کے بعد ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے مجھے دیکھیں یہ فیچر ایمیج سپوز اچھی لگی ہے تو میں اس کو ڈانلوڈ فر فری کر سکتا ہوں یہاں سے میں نیچر کے اوپر لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں فیچر ایمیج سپوز یہاں پر آگئی ہے تو مجھے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے سپوز یہاں پر جانا ہے فیچر ایمیج کو ڈریک کر کے یہاں پر پھینک دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈریک کیا سپوز لینجی یہ میرا یہ تیار ہو گیا اچھا میں کسی کمپنی کے لیے لکھ رہا ہوں اور اس کمپنی کے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہماری کمپنی کا یہاں پر لوگو آنا چاہیے تو وہ لوگو بھی آ جائے گا یہاں پر وہ کیسے آئے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک لوگو پڑا ہے میں اس لوگو کو بھی یہاں پر drag and drop کروں گا اور اس کو یہاں پر simple add کر دوں گا دیکھیں میں لوگو کو اٹھا کے لے کے آیا اور آ کے میں نے یہاں پر اس کو drop کیا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس لوگو یہاں پر لگ گیا اب یہ directly پتہ لگ گیا کہ یہ جس ویب سائٹ کے لیے میں لکھ رہا ہوں یا جس کے contents کی tutorial videos بن رہی ہیں یہ اس کی image ہے آپ اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں اچھا آپ اگر drag and drop نہیں جانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے upload کیجئے اور یہاں سے بھی آپ اپنی device کے اندر سے چیزیں directory لے کے آ سکتے ہیں اپنے instagram سے google drive سے facebook سے dropbox سے and too much options can we have ٹھیک ہے آپ کئی سے بھی اٹھا کے لے سکتے ہیں یہاں پہ لاسکتے ہیں بس انگلیش اپنی بہت اچھی high level کی ہے اس لئے یہ پھرس جاتی ہے attention نہ لیجئے گا ٹھیک ہے ایکشلی یہ photos کے اوپر ہم جاتے ہیں یہ کچھ photos جنہوں نے اپنی بھی دی ہیں ہم یہاں سے add کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں add کرنی وہاں سے ملنی رہی ہیں جیسے یہ new year کی photos ہیں اچھا اس کے اوپر بھی یہ crown والی ہوں گی یہ pro ہوں گی اس کو آپ استعمال نہ کیجئے اگر آپ اس کی repository سے photos اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھائی جا سکتی ہیں elements ہیں جناب جیسے وہ دیکھئے میں اس کو اٹھا کے یہاں پر لے کے آتا ہوں یہ دیکھئے جناب یہ دیکھیں جنگل میں یہ ratio rate بھڑا ہے ratio rate کم ہو رہا ہے یا جیسے youtube کے آپ نے thumbnails دیکھیں ہوں گے ہاں دیکھیں یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ratios بھڑ رہے ہیں تو یہ feature میں تھوڑی سی زیادہ مزے کی لگنا سٹارٹ ہوگی تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں to do ہمیں کیا کرنے چاہیے آ گیا یہ سب free کے free پڑے تھے میں اٹھا کے simple رکھتا جا رہا ہوں جہاں پر ٹھیک ہے مجھے کچھ یہاں سے search کرنا ہے میں یہاں سے search کرتا ہوں یا میں کہتا ہوں party تو اس کے جو free ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے اور دوسری بھی آ جائیں گے یہ free ہے free ہے free لکھا ہے جس کے اوپر یہ crown بنے وہ مجھے نہیں لینا ہے میں party پہلے اٹھا کے drag کرتا ہوں اور یہ میری feature image اور مزے کی ہوتی جا رہی ہے with the passage of time تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنی feature image کو decide کرنا ہے کہ اس کو کیسے اچھا رکھنا ہے یہ elements کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا سکیر سے لے کے box سے لے کے each and everything یہاں پر مل جائے گی text add کرنا ہے اگر آپ کو text simple سا add کرنا ہے تو اٹھا کے heading جہاں پر رکھ دیجئے اگر آپ کو اچھا text basically یہاں پر add کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ case ہوتا ہے آپ کی theme کا دیکھئے suppose یہ جو website ہے یہ جو theme استعمال کر رہی ہے اس میں آپ کا نیچے topic آ جائے گا title خود با خود نیچے آ جائے گا تو اگر یہ topic یہاں پر repeat کر دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف یہ image چاہیے دیکھیں انہوں نے بھی اسی طرح کی اپنی یہ اپنا لگایا ہوگا ہے کہ یہ up daily جو website ہے یہ ان کی اپنی official image ہے تو بھئی ہم تو یہ official image اپنی design کر چکے ہیں یہ دیکھیں up daily کے logo کے ساتھ ہم اپنی feature image design کر چکے ہیں تو یہاں پر headings رکھنا چاہے ہیں آپ لوگوں رکھ سکتے ہیں کوئی designish یہاں پر designing والی چیز اٹھا کے رکھنا چاہے ہیں یہ رکھ لیجی آپ cheers کے نام سے اٹھا کے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں بوم ٹھیک ہے یہاں بوم نہیں لکھتا بھی اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے جس کو آپ یقینی لائک بھی کریں گے اور جس کو آپ آگے سبسکرائب بھی کروائیں گے مجھے پتا ہے بہت اچھے آپ ایسا کریں گے ضرور تو اب یہ content guide آ گیا suppose یہاں پر میرا چینل یہ دیکھے یہاں پر آ گیا تو میں پچھلی چیزیں زیادہ اچھا لگے گا تو یہ لیں یہ میری feature image ready ہوگی یہ جب آج جائے گی article کے اوپر تو کیسی مزہ کی لگے گی یہ ذرا سوچیں اچھا اب اس کے بعد بات یہ ہے بھئیہ کہ ہم کو feature image تیار کرنی ہے کسی gaming article کے لیے ہم تو gaming article تیار کر رہے ہیں بھئیہ ہم کو اس کے لیے feature image تیار کرنی ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے suppose میں تیار کر رہا ہوں کوئی بھی online gaming کے لیے یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ best remotes for gaming اس کی میں اوپر بات کر رہا ہوں یہ میرا article ہے best remotes for gaming اور میرا article ہے جو remote بیچے گا affiliate marketing کا article ہے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس image کو ہٹا دیتا ہوں اور اس خالی جگہ پر لاکر یہاں سے کچھ رکھوں گا یہاں پر suppose میں چلا گیا میں نے یہاں پر e gaming لکھا e gaming لکھا یہاں سے میں نے دیکھا کچھ چیز میرے کام کی مجھے مر رہی ہے یا نہیں یہ دیکھئے یہ مجھے ملا ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی ایسے وہاں پر اپنی feature image کے استعمال کر سکتا ہوں download کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے download free کیجئے یا یہاں سے right click کر کے save as image کر لیجئے اور یہاں سے اپنی image اٹھا کے وہاں پر پھینک کیے میں desktop پر کہیں پر بھی رکھوں گا یہاں سے یہ آگئی اور یہاں سے میں یہاں پر drag and drop کروں گا اٹھا کے یہاں پر لے کے آوں گا اور یہ میری image یہاں پر بن گئی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں ایسے کر کے اس کو manage کروں گا ٹھیک ہے اور وہ میرا پیچھے چھپ گیا ہے تو tensioner lineage پر right click کریں ٹھیک ہے اس پر right click کروں گا میں just مجھے ایک دفعہ اس کو ڈک لینے دیجئے یہ enter دبایا میری image جہاں پر adjust ہو گئی وہ خود با خود اوپر آگیا اگر suppose آپ کو لگ رہے کہ یہ آگے نہیں آرہا تو اس کو right click کریں گے جب اس کو تو یہ خود با خود آگیا جائے دیکھیں right click کیا send back send front یہ خود با خود adjust ہو جاتا ہے تو یہ جناب میرا وہ بن گیا تو اس کے اوپر میں کچھ اور لگانا چاہتا ہوں کچھ characters لگانا چاہتا ہوں ایک اور repository کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو سب سے مزے کی repository ممکن ہے آپ کو elements یہاں سے پورے نہ ملے یا ایسے ملے جو آپ کہیں کہ یہ تو زیادہ تر paid ہے میں کہاں سے اس کو کروں گا بھئی اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس پیڑ لگاتا پھر یہاں پر آپ صرف یہاں پر جانا ہے click کرنا اور یہاں پر flat icon 10 یا بارہ icon آپ کو بلکل free دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کرونا وائرس سے related android app بنا رہا تھا تو یہاں پر آپ لکھتے سپوز مجھے چاہیے یہاں پر gaming میں لکھتا ہوں gaming سے related character یہاں پر چیز مجھے چاہیے تو آجائے گی یہ لیں جی اتنا کچھ آگیا اس ٹھیک تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے پہل repository میں جاتا ہے پھر وہاں سے دیکھ کے لے آتا ہے اس لیکن 100% free ہے بھائی وہ اس لئے رہے کہ اس کو credit نہیں دیا تو مجھے یہاں سے joystick تھوڑی سی محنت کر لو آپ کے article کے اوپر آنے والی traffic rate increase کر جائے گا اور اگر اگر ایفلیٹ marketing میں ہے تو یقین کریں آپ products بھکیں اور اتنی بھکیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے اتنا بڑا search engine optimization effect تو نہیں ہے یہ یہ چیز ضرور matter کرتی ہے جو چیز جس کی feature image ہوگی اس کو priority تو ملتی ہے تو آپ کی feature image ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے اچھا میری feature image ہو جا ہو جا ہو جا میری feature image download ہو گئے یہ میری feature image time پڑی ہوئی ہے تو میں جاتا ہوں اپنی website پینل پہ جہاں سیٹ کرنی feature image جہاں اپلوڈ کرتا ہوں فائلز پہ اس کو اٹھا کے پھینٹ ہوں یا select فائلز میں کرتا دیکھیں ویڈیو میری پڑی ہے اس کے اندر میں نے سارا کچھ بتا ہے کیوں captions descriptions اور alternative text ضروری ہیں آپ چینل کو subscribe بھیجئے جیزے میں pass with the passage of time بتاتا رہتا ہوں اس کے کوئی category بھی نہیں کی ہے تو یہ فیچر image میں یہاں پر set ہو گئی ہے تو یہ آپ کی فیچر image ہے جو یہاں پر جا کے show ہوگی بات میں تو اتنا سیمپل ہے اپنی فیچر image کو بنانا بھی یا کام پھر رہے ہیں آپ دیزائنر کا بھی دیزائنر کو کھپاؤ تھوڑا سا دیزائنر اچھا دیزائنر نے کچھ بنا کے آپ کو دے بھی دیا تو آپ کا mental level ممکن ہے بہت ڈیفرنٹ ہو آپ کہیں یہ کیا ہے تو مجھے تو اس سے اچھا لکھنا بھی آتا ہے مجھے تو اس سے اچھا مجھے ڈیزائن کرنا آ سکتا ہے تو بھائی وہ بچارہ کھپے گا ادھر بھی ادھر بھی وہ کبھی فوٹو ہمارے پاس ہونے چاہیے اور صرف یہ ہمیں چاہیے آپ کی فیچر امیج پوری فری of cost ڈیزائن ہو جائے گی تو ممکن ہے آپ نے یہ ضرور سکھا کہ فیچر امیج یہ کیا یہ یہ کنفیوز نہیں ہونا یوٹیوب کے اوپر جو لگی ہوتی اس کو ثم نیل بولتے ہیں کہ میں آپ کو فیچر امیج کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کو انڈرسٹیننگ ہوئی کہ فیچر امیج بیسیکلی کام کسے کرتی ہے that's it that's all thank you